اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ فیصلہ باد کے سب سے بڑی محنت کشت نظیم پاور لوم سیکٹر سے اشواقلی بڑھ سا موجود ہیں میرے ساتھ پینل میں ہیں شہزادرشد شہاز حاجی شواقبت صاحب اپنے کے ساتھ ہم چند باتیں کریں گے حاجی صاحب کا تعرف ہے لیبر قومی مومنٹ کی سرپرستے عالی ہیں میرے ساتھ شہزادرشد ہیں شہزادرشد لیبر قومی مومنٹ کے حوالے سے چند اہم باتیں آپ کے سے کریں گے اور لیبر مومنٹ کا ایک خاطہ آپ کے سامنے وہ پیش کریں لیبر قومی مومنٹ کا قیام ایک ایسے اہد میں عمل میں آیا جب عمونی طور پہ مزدور تحریک جو تھی وہ تضادات کا شکار تھی مختلف کمزوریاں موجود تھی اس میں جب ایک بڑے بمانے پہ کہا جا رہا تھا کہ ٹریڈ یونین مومنٹ ختم ہو گئی ہے یا مزدور تحریک پاکستان کی عمونی صورتحال جہاں مزدور تحریک جو تھی وہ نوے کے بعد سے شدید کمزوری کا شکار تھی ٹریڈ یونین ازم جو تھی وہ یہاں پہ بہت کم ہو رہی تھی اور ایک ایسی صورتحال تھی جس میں مزدوروں کے حقوق کی جدوجہد کے معاملات ختم ہوتے جا رہے تھے اس ملک میں اور جو ٹریڈ یونین ازم اور اس حوالے سے جو جدوجہد تھی وہ لگ رہا تھا وہ تحریک کا کوئی حصہ بن گیا ہے اور اب سارے معاملات جو تھے وہ ایک ایسے نظام کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ نیو لیبرالزم کے تحت ٹھیکے داری کانٹریکٹ سسٹم جس میں ٹریڈ یونین ازم کو جو تھے وہ سنت میں سے اور دیگر سرویسیز کے اداروں میں سے جو ہے وہ مالکان جو تھے اور حکومت جو تھی اس کو ختم کرتی جا رہی تھی اس عہد کے اندر جو ہے وہ ایک بہت خوش گوار اضافہ ہے لیبر قومی موومنٹ کا جو جس نے فیصلہ جو فیصلہ باد میں پاور لوم ورکرز کی نمائندہ تنظیم بن کے اوبری دوہزار تین دوہزار چار میں اور آج یہ بڑے بیمانے پہ جو ہے وہ وہاں پہ جدوجہد کر رہی ہے محنت کشوں کے حقوق کے لیے اور اس تنظیم نے نہ صرف یہ کہ فیصلہ باد میں مزوروں کے حقوق کی جدوجہد کو آگے بڑھایا ہے بلکہ یہ فیصلہ باد سے منسلک ازلا اب میں بھی جو ہے اس کی تنظیم سازی ہو رہی ہے اور پورے ملک کے اندر جو ہے مزور اس سے انسپائریشن حاصل کر رہے ہیں اور یہ ایک نکتہ آغاز بن رہا ہے دوبارہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مزور تحریک کے نئے جنم کا بہن بازو کے ریوائیول کا تو یہ ایک اہم موقع ہے ہمارے ساتھ کے ہمارے ساتھ اس کے رہنما اور سرپرس سے آلہ حاجر فاق صاحب حاجر فاق علی بڑھ صاحب موجود ہیں جن کا تعرف اس سے پہلے مقصود مجاہد صاحب نے کروا ہے کہ یہ ستاسی سے جو ہے وہ مزور تحریک سے وہ بستا ہیں میں حاجر صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حاجر صاحب لیبر قومی موومنٹ کا قیام وہ کون سے حلاق تھے جس میں جو ہے مشرف عامریت کے عہد میں جہاں مزور تحریک کے اوپر جو تھا بہت شدید جبر موجود تھا اس میں لیبر قومی موومنٹ کا کیا وجہات تھیں جس کے ویسے لیبر قومی موومنٹ قائم ہوئی لیبر قومی موومنٹ دوہزار تین میں وجود میں آئی اس سے پہلے انیس سو تراثی میں میں ایزے ورکر پاور لونگ کام کارا تھا جب بے شمار مشکلات کا سامنا دیکھا کہ میں اکیلہ نہیں کر سکا پھر میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے مشوہ کرنا شروع کیا پھر میں نے ایک تنظیم بنائی پھر آساس افسی اتفاق ورکر یونین کے نام کے اسی پلیٹ فارم میں کام کیا پھر اس کو ریجیشن کر آیا انیس سو اٹھاسی میں پھر بھی مزدوروں کے معاملات جو حال نہیں ہو رہے تھے کچھ مزدور ہوئے لیکن پیش رفع ایسی نہیں ہو رہی تھی جس کے ایک معاملات حال ہوئی پھر مزدور کا ہم دوستوں نے بیٹھا پھر دیکھا کہ ایک تنظیم کچھ نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد لیبر قومی محومت اس کو وجود میں لائے جتنے میرے دوسرے تنظیموں میں کام کر رہے تھے انہوں نے سب نے مل کے ایک لیبر قومی محومت دوہزار تین میں مصر کے بنائیں پھر اس نے جد و جد کی پھر فیصل آباد کی تحریک میں بہت سارے مشکلات جو مزدوروں کے ساتھ ہو رہی تھی اس میں کمی مصر کے واقع ہوئی پھر لیبر قومی محومت دوہزار ساتھ سے پھر مجھے ذمہ داری دی ظلہ فیصل آباد کا مجھے سرپرس منایا گیا لیکن دوہزار ساتھ سے لے کر پھر میں نے دوستوں کے ساتھ مل کے کیونکہ پہلے پاور لوم کے جو ورکر تھے اس کو سلانہ عذرت میں ضعفہ نہیں کیا جاتا تھا چار چار پائیں پان سال بعد دو روپے چار روپے اخراج کی شکل میں دی جاتی تھی پھر جب میرے ذمہ لگا میں ظلہ فیصل آباد کا سرپرس ہوا پھر میں نے لیبر ڈپارٹمنٹ میں مصر کے کام کرنا شروع کیا پھر جو مزدوروں کے مسائل ہے اس میں حل بھی ہونے شروع ہوئے پھر تحریری طور پر معادے بھی مصرک ہونے شروع ہوئے آج الحمدللہ لیبر قومی محومت ایسی ایک تنظیم ہے بلکہ پنجاب میں پورے ملک میں جو معادہ مصرک مصروروں کا ہوتا ہے وہ لیبر قومی محومت ہی کرتی ہے تا پھر دوسرے اداروں میں اسی کے اوپر عمل درامت ہوتا ہے لیبر قومی محومت وجود میں جب آئی سٹارڈ میں تمام معاملات آسانی سے حل ہو جاتے تھے پھر سرمایہ داروں نے دیکھا کہ یہ مصرک ہر روز کوئی بھی معاملات یہ کٹے ہوتے ہم سے مصرک منواتے ہیں آئے اس کو کیوں نہ ختم کیا جائے پھر انہوں نے دوہزار نو سے ہمارے خلاف بے شمار فوجداری مصرک فوجداری کے مقدمے کرانے شروع کیے کیونکہ مصدور جب اپنے حق کی بات کرتے تھے اس وقت اس کو سرمایہ دار نے اپنا پیسہ لگا کے پھر مصدوروں کے اوپر دیشت گردی کے پرچے کرانے شروع کیے آج اسی مصرک سلسلے میں میرے تیرہ ساتھی جیل کے اندر موجود ہیں لیکن اس سے میرے دوستوں کے ہنسلے بس نہیں ہوئے لیکن ان کا ہنسلے اور بڑے کیونکہ سب کو پتا ہے حق مانگنا ہی دیشت گردی ہے انشاءاللہ بہت جلدی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مصدر پاکستان کے جو مصدور تنظیمہ ہیں جو ایسے ہی سب مل کے اگر کام کریں گے تو میرا خیال ہے کسی مصدور کے اوپر حق مانگنے کا دیشت گردی کا کسی کے اوپر پرچانی ہوگا خانجی صاحب بات یہ ہے کہ جس طرح بھٹا مصدوروں کے اندر ایڈوانس لے کر انہیں میں رکھ لیا جاتا ہے بندوہ مصدور کیا پاورلوم سیکٹر کے اندر بھی ایسا تھاک یا ہے پاورلوم سیکٹر میں یہ اس کو پیشکی کہا جاتا تھا ایڈوانس پیشکی کہا جاتا تھا جب مصدر کسی پہلے جو فیکٹی مالک تھا وہ ورکر کو تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار پی دے کے اگر جو اس کی حضرت دو سو روپے ہے اس کو ڈیٹھ سو روپے کے اوپر کام کرایا جاتا تھا کہ وہ جو پیشکی کی لانت ہے پھر لیبر قومی مومن نے جب دیکھا پیشکی کی آڑ میں بے شمار مصدر کے مصدور کے اوپر ظلم ہوتا ہے پھر لیبر قومی مومن نے دو ہزار آٹھ میں اس کا اعلان کیا آج کے بعد پیشکی ختم کی جائے اور تمام فیصلہ بات اور دویزن میں تمام پیشکی جتنی تھی لیبر قومی مومن نے اس کا اعلان کیا آج کے بعد نہیں دینی اور تمام فیکٹری مالکہ نے پھر آخر تسلیم کر لیا ایک کروڑوں روپےہ بانتا ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا جو مصدوروں کو لیبر قومی مومن نے رلیفت ہوئی پیشکی کی شکل آپ نے جو اجرت اجرتیں بڑھوائی یعنی بجٹ کی موقع پر آپ اجرت بڑھانے کا اور معایدہ کرنے کا یہ ساری طریقہ کا تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہم بھی سیکھ سکیں اور باقی سننے والے بھی اس طرف کو چیزوں کو آگے بڑھا سکیں جو پیشکی کی علانہ سے جان چھوٹے ہیں کیونکہ انیس سو بنوے سپریم کورٹ کا آرڈرہ جو ڈوانس لینا یہ ڈوانس لینا بھی اچھی بات نہیں جو دیتا ہے اس کے پیچھے اس کے مقاصد ہوتے ہیں اس کے لئے بعد میں ہم نے تحیہ کیا آج کے بعد ورکر کو یہی کہنا ہے کہ آپ نے ڈوانس نہیں لینا جو اپنا حق ہے جب وہ ڈوانس لیتا تھا اسی ماد میں لیتا تھا اگر بچی کی شادی ہے تو اس کے اوپر خرچ کرنا ہے اگر کوئی مسئلہ کہ بچے سکول نہیں جا رہا ہے علاج کروانا ہے اسی مسئلہ کے طریقے میں وہ ڈوانس لیا جاتا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے فیصل آباد میں زور لگایا کہ ہم کو ڈوانس نہیں ہے ہمارے ورکر کو چاہیے اس کو شرسل سکول ڈی کارڈ چاہیے ابھی شرسل سکول ڈی کارڈ جو تقریبا فیصل آباد میں تقریباً دو نہ تین فیصد وہ بننے شروع ہو گئے ہیں امیدہ ہے کہ اگر ہم ایسے ہی مل کے کام کریں گے تو اس میں اضافہ بھی ہوگا انٹرویو سے پیزے آپ نے پاور لوم کے جو محنت کش ہیں ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتایا تھا لیبر قومی موومنٹ کے بننے سے پہلے کہ وہ کن حالات میں کام کرتے تھے اور انہیں کس قسم کی صورتحال کا سامنا تھا تو کیا آپ یہ بتانا بسند کریں گے کہ لیبر قومی موومنٹ کے قیام سے پہلے فیصل آباد کے اندر پاور لوم ورکر جو وہاں پہ اس سنت کو چلا رہے تھے اور یہ ان کے اپنے حالات زندگی کیسے تھے مالکان کا ان کی طرف روئیہ کیسا تھا اور ان کو کس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا تھا چیٹ یونین بنانے سے پہلے مزور کے ساتھ ایسے ہوتا تھا اگر کوئی ورکر کام کے اوپر نہیں آیا یا مزور کو پیش کی ہے اس کو سنگل لگا دیے جاتے تھے کیسے سنگل لگا دیے جاتے تھے سنگل لگا دیے جاتے تھے مزور کو مالک اپنی مرضی کے مطابقی اس سے کام مزور کے لیتا تھا اور اپنی مرضی کے مطابقی اس کو عذر دیتا تھا جب کوئی بات کرتا تھا یہ میرا حق کا مجھے دو پھر اس کے اوپر جیاسی ہوتی تھی پھر فوجداری کے اس کے اوپر پرچے کرائے جاتے تھے کیونکہ مثلا یہ جو آئیسے ہزار سال پرانہ سے سمع اسی کو بہار رکھنا چاہتے تھے کہ وہ آکھا اور غلام کا لیکن جب لیبر قومی مومد وجود میں آئی اس نے آکھا اور غلام کو ختم کیا کہ انہوں نے مثلا کوشع کی کم ازدور بھی انسان ہیں جیسے سرمایدار اور ایسے برابر کی سطح پر بات کی جائے لیکن جیسے ظلم وہ پہلے والا وہ ابھی تقریباً ختم ہو گیا جو سنگل لگانے تھے یا کسی کے بال مون دینے پہلے ویسے سسن تھا لیکن ابھی بلکل ایسے سر کے اوپر مثلا کہ ادھر سے کار دینا آنکھیں ایک طرف سے کار دینا موچ کار دی دی مثلا اس کو سجا دی نہیں کہ مثلا کہ اس نے سرمایدار کے خلاف بات کی اس نے اپنے حق کی ملیہ بات کی دوسروں کو سبق دینے کے لیے کہ اگر آپ بھی کریں گے تھے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے لیکن لیبر قومی مومن نے ایسے ظلم کو مرسل ختم کیا بیٹس صاحب آپ نے بتایا تھا کہ ان کو اگر کوئی چھوٹی کرتا تھا تو ان کو گھروں سے بھی اٹھا کے لیے آتے تھے اور ان کے ساتھ مارکٹ بھی کی جاتی تھی سرعام ورکرز کے سامنے روڈز کے اوپر تو کیا اس وقت کوئی پولیس مداخلت کرتی تھی انتظامیاں انداخلت کرتی تھی محنت کشوں کے حق میں یا پیانے کھلی اجازت تھی کہ وہ جس طرح مرضی ان کے ساتھ ٹریٹ کریں پولیس سرمایہ دار کی پہلے بھی سپورٹ کرتی تھی آج بھی پولیس جو سرمایہ داری کی سپورٹ کرتی کسی جگہ میں اگر انتظامیاں خموش رہتی ہے جب مزدور کا کٹ ہوتا ہے جب وہ ایک جگہ میں کٹے ہوتا ہے پھر مزدور کو اپنے فینسلیں چینگ کرتے ورنہ جو مزدور کے انتظامیاں ہیں وہ سرمایہ دار کا ہی ساتھ دیتی ہے مزدور کا ساتھ نہیں دیتی آج بھی قانون کے اوپر عمل درامن مزدور کے ہونا شروع ہو جائے جو قانون بنے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ ایسا مزدور نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کے سرمایہ دار اور مزدور آپس میں لڑے لیکن اس کے اوپر عمل درامن نہیں ہوتا ہے حج صاحب لیبر قومی موومنٹ یقینی طور پر پاکستان میں مزدور تحریک میں ایک نیا اضافہ ہے اس نے جدو جہد کی ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کی ہے لیکن جو حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اور جن مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے مزدوروں کو بھی آپ نے بیان بھی گیا کہ کیسے مزدور جو ہیں وہ ایک دو سال نہیں بلکہ 496 اور 287 سال کی قید کا سامنا کر رہے ہیں تیرا مزدور جو ہیں تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی جو عوام دوست ہو جو مزدور دوست ہو وہ تبدیلی کیسے ممکن ہو سکتی ہے اس کی کیا بنیادیں ہو سکتی ہیں دیکھو ہمارے ملک میں بلکہ کسی جگہ میں اتنی ڈیر تک تبدیلی نہیں آئے گی جب تک مزدور قسان راج نہیں ہوئے گا جب مزدور قسان راج ہوئے گا ہر آدمی کو انصاف ملے گا پھر کوئی آدمی اس کے اوپر دیشت گردی کے دفعات بگرہ دی ہوں گیا کیونکہ پھر جہاں قانون بانتے ہیں جو پچھنویں فیصد لوگ ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوں گے اپنے لئے قانون بنائیں گے ابھی تو ایسے ہے جو پانچ فیصد لوگ ہیں وہ پچھنویں فیصد لوگوں کے لئے قانون بناتے ہیں تبدیلی اس وقت ہی آئے گی جب تمام مزدور قسان یکسہ مزدور ایک آواز ہو کے اس کے خلاف جنگ لڑیں گے پھر ہی تبدیلی مزدور قسان کٹھے نہیں ہوں گے تبدیلی نہیں آ سکتی اس کو کٹھا ہونا پڑے گا اگر آج ہوئیں گے بہتر ہے اگر دس سال ہوئیں بعد میں تو اتنا ہی مزدور قسان کا نقصان ہے میں کہتا ہوں جتنی جلدی مزدور قسان کٹھے ہوں گے اتنی ہی جلدی تبدیلی آئے گی آپ نے کب سے امتظامیاں مالکان اور آپ کے درمیان معاہدات ہوتے ہونا شروع ہوئے دوہزار آٹھ میں تحریری طور پر معاہدے شروع ہوئے اس سے پہلے کبھی ایک فیکٹری میں کسی نے عزت تھوڑا اضافہ کرا دیا تحریری طور پر لی آتا تھا دوہزار آٹھ کے بعد پورے فیصلہ بار پورے ڈویزن میں پھر وہ معاہدے ہوتے تھے پہلے اس کے فیصد نہیں تھے ایسے ہی عزت بڑا دی جاتی تھی کسی کا بیس ارپیہ ریٹ بڑا دیا کسی کا پچیس ارپیہ لیکن مصدر کے دوہزار نو میں پھر بعد میں فیصلہ میں آیا ابھی آج مصدر جب بھی مصدر کے پنجاب حکومت کوئی مصدر کے ورکروں کی عزت میں نوٹکویشن جاری کرتی ہے پاور لونگ کا جو پہلے ذکر نہیں کیا بھی ہوتا تھا ابھی اس سارے فریس پاور لونگ کے ورکروں کا عوضی کا دوسرے انڈرسی کا اس میں ذکر ہوتا ہے پہلے نہیں تھا بھٹ سب آپ سے جب پہلے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے یہ بتایا اور ابھی بھی اپنی گفتگو کی درمیان بتایا کہ جو آپ کی جو تنخواہیں ہیں مصدروں کی جب حکومت علام کرتی ہے ان میں اضافوں میں تو مالکان اس میں کچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ نہیں کرتے اور عمومی طور پر یہ دیگر سنتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے پورے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی جو منیمم ویج ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی لیکن فیصلہ باد میں کیا سورتحال ہے وہاں کے محنت کشنگ کی کہ کیا حالات ہیں کیا ان کی تنخواہوں میں اضافے ہوتے ہیں خاص طور پر لیبر کومی موگمنٹ کے قیام کے بعد اور فیصلہ باد میں یہ دیگر سنتیں بھی موجود ہیں جہاں پہ جو ٹیکنالوجیکل شاید پاور لوم انڈسٹری سے بہتر ہیں تو کیا آپ کو ان میں کوئی تقابلی جائزہ لیں گے کہ تنخواہوں میں یا اجرت میں جتنا اضافہ پاور لوم ورکرز کا ہو رہا ہے کہ دیگر سنتوں میں بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور وہ کیا وجوہات ہیں کہ پاور لوم ورکرز کی تنخواہوں میں وہ اضافہ اب ہونا شروع ہو گیا پہلے وہ غلاموں کے ساتھ بھی بزار رہے تھے دوہزار آٹھ سے دوہزار داس تک پہلے تو موادہ غاصر پاور لوم کے اوپر ہی عمل درامد ہوتا تھا دوہزار داس میں پھر جب سنت کاروں نے دیکھا کہ ہمیں ہر سال ان کو اضافہ دینا پڑتا ہے پھر انہوں نے بھی اپنی تنظیم بنائی جب انہوں نے اپنی تنظیم بنائی پھر معاملہ تھوڑے خراب ہونے شروع ہوئے پھر اس کے اوپر مزدور کے لیے یہ بہتر ہوا پہلے پاور لوم کے اوپر جو موادہ ہمارا ہوتا تھا اس کے اوپر عمل درامد ہوتا تھا ابھی جو موادہ ہوتا ہے فیصلہ باد کا ڈی سیو آر پیو وہ سب اس میں بیٹھتے ہیں اور لیبر قومی مومور بیٹھتی ہیں اور سنن کاروں کے نمہندے بیٹھتے ہیں پھر اگر تحریری مزدور ہوتا ہے اگر ہاؤزری میں کوئی کام کرنے والا ہے یا مزدور کسی ادارے میں کام کرنے والا ہے جتنے بھی پرائیویٹ دارے ہیں جو اس میں تیہ ہو جاتا ہے اتنے فیصلہ یہ اضافہ ہوا وہ تمام کے اوپر لاغو ہوتا ہے اور ان کو دینا پڑتا ہے کہ ان کے نمہندان کے سین ہوتے ہیں اور ہمارے مزدور جو ذمہ دار اس کے سین اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ تحریری طور پر ہوتا ہے اچھا تھی گورنمنٹ جو ہے وہ سبائی گورنمنٹ ہر بجٹ کے اوپر ایک گزر نوٹفیکیشن جاری کرتی ہے اس نے ورکرز کی کٹیگوری بنا رکھی گیا کہ کاریگر کی اتنی سیلری میں اتنا انکریز ہوئی ہے اور مزدور کی اتنی انکریز ہوئی ہے ڈریور کی اتنی فلان کی اتنی فلان کی اتنی تو کیا اس گزر نوٹفیکیشن میں پاور لون سیکٹر کے اندر کتنی اجرتوں میں اضافہ کا انہوں نے حکومت نے اعلان کیا تھا اور آپ نے اس پر کتنا مزدرامت کروایا دو ہزار تیرہ میں مزدر پنجاب حکومت کی طرف سے کوئی مزدر کے گزر نوٹفیکیشن نہیں آیا دو ہزار بارہ میں آیا اور ٹھائیس اشاریہ میں رہا کہ نتی تھا ایسے لیکن اس کے اوپر ہماری بڑی جدو جد ہوئی لیکن بعد میں ہمیں تقریباً شاید ستارہ فیصد اضافہ ہوا کہ ان سے پندہ دن فیکٹریاں بھی بند رہی لیکن وہ ڈی سیو آفز میں بیٹھ کے پھر ستارہ فیصد ہی انہوں نے مزدر کس کے آگری کیا لیکن اس سال بھی ہم نے مزدر نوٹفیکیشن نہ آنے کے باوجود ہم نے بارہ فیصد ان لوگوں سے مزید اضافہ لیا تو یہ جو آپ کا اس سال جو معاہدہ ہوا ہے بارہ فیصد کا یہ آپ کے انتظامیہ کے اور مالکان کے درمین کسی ریٹن معاہدہ ہوا ہے یہ ہمارا ریٹن معاہدہ ہوا ہے مالکان کی تنین تھی جو پورے ڈویزن کو ڈیل کرتے تھے ایسے ہی ہمارے مزدر جو دوست تھے جو فیصلہ آباز اور اڈویزن کو پورے کو ڈیل کرتے تھے پھر تحریری طور پر اڈویزن کا ہی معاہدہ ہوا بعد میں مزدر جو انتظامیہ اس نے بھی اس کے اوپر سین کر دیئے پہلے ہم لوگوں کا معاہدہ ہوا ہم نے سین کیے پھر بعد میں انتظامیہ نے بھی اس کے اوپر سین کر دیئے الحمدللہ وہ بارہ فیصد ابھی پورے ڈویزن میں اس کے اوپر عمل درامز ہو رہا ورکان کو ملے گئے تو آپ کے پاس کیا وہ حالات ہیں کیا وہ طاقت ہے کہ مالکان آپ کی بات مان جاتی ہیں کیا وہ آپ سے بہت اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں یہ ہمارا جو پاکستان ہے اس میں حق ملتا نہیں لینا پڑتا ہے اسی لیے جب لیبر قومی مومت وجود میں آئی اس نے یہی فینسلہ کیا آج کے بعد ہم اپنا حق لیں گے انصاف ملتا نہیں لینا پڑتے پھر ابھی مثلا کہ ہم انصاف کی توکو رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی مثلا کہ ہر ورکر کو انصاف بھی ملے گا لیکن حق لینا پڑتے وہ ہم حق اپنا لیتے جب روڑوں پہ آتے ہیں بات نہیں مانتے پھر اس کو مجبور ہے مثلا کہ ہماری بات سنیے پڑھیں کتنی طاقت ہے آپ کی کہ آپ روڑوں پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس طاقت مثلا کہ پورے فیصلہ بات کا ڈیویزن میں میرا کسے سیاسی پارٹی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کیونکہ ہم ہمیشہ مثلا کہ چوبیس گھنٹے عوام میں ہی رہتے ہیں عوام میں سے ہی ہیں جو سیاسی پارٹی مثلا کو نعرہ لگاتی ہے لیکن اس کے اوپر ہم لوگ عملی مثلا کے جدوجہد کرتے ہیں جب ہم کال دیتے ہیں مزدور کے معاملہ کے اوپر میرا کہہ لو ایک گھنٹہ سے زیادہ نہیں لگتا ہے فیصلہ بات کے روڈ کے تمام کے اوپر عوام ہوتی ہے کمارا نیٹور اتنا مضبوط ہے چالی ہزار کے قریب ممبرشیف ہے لیکن وہ نیٹور اتنا مضبوط ہے جب ہم کال دیتے ہیں مزدور کے معاملہ کے اوپر تو پھر کوئی مزدور اپنی انڈسٹری میں نہیں رہتا ہے روڈوں کے اوپر ہوتا ہے تو یہ اب کی اس کا مطلب ایک تنظیم بہت مضبوط ہے کیا ہے وہ تنظیم کا دھنچہ کیا ہے کیا لوگ ہیں اس کے کس طرح چلاتے ہیں آپ وہ کہہ سوالہ نیٹورک ہے کہ آپ کے کہنے پر ایک دم پوری فیصلہ بات میں ایک خبر پہنچ جاتی ہے ہمارے تمام پورے ڈویزن میں سیکٹر وائی ہے فیصلہ بات میں چھبینہ ستائی یونٹ ہیں سیکٹر ہے اور فیصلہ بات کے تمام جو عدد رہان ہیں سیکٹر کے تقریباً چھبینہ ستائی مسئل کے ذمہ دار ایسا در سیکٹری فرانس سیکٹری ایسے ہی ہوئے تقریباً چار سو ساڑھے چار سو کے قریب جو ذمہ دار ہی بانتے ہیں ذمہ دار بانتے ہیں جب مسئل کے ایک کو مسئل کے کال کی جاتی ہے وہ ایک پرچم مسئل کے جو ہے تنظیم کا اولے کر جا وہ ایریہ میں جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کوئی ایسا معاملہ ہے مسئل کے ہماری تنظیم کو ضرورت ہے اور پھر فوراً اپنا کام چھوڑ کے تنظیم جدر مسئل کے اشارہ کرتی وہاں کو اروان نہ ہو جاتا ہے یہ چار سو ساڑھے چار سو جو لوگ ہیں کیا یہ فری کام کرتے ہیں یا والنٹیر کام کرتے ہیں کیا سے یہ کام کرتے ہیں یہ جو ساڑھے چار سو آدمی سب آدمی مسئل اپنا اپنا ہی کام کرتے ہیں مسئل کوئی اس میں سے اضافی نہیں لیتے لیکن کیونکہ ہم جیسے ہی ہیں کہ انہوں نے دیکھا اکیلہ کچھ نہیں کر سکتے اگر سب ملتے ہیں تو پھر معاملہ دھال ہوتے ہیں جو تنظیم چلا رہے ہیں جو جو دجید کر رہے ہیں ہم تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں ایسے ہی وہ جو ساڑھے چار سو فول ٹائمر ہے شاید چالیس آدمی ہیں وہ اپنی سیلری لیتے ہیں جیسے ایک مزہور ایک مہینے میں جتنا مسئل کو پیسے کماتا ہے چالیس فول ٹائمر ہے آپ کی چالیس فول ٹائمر ہے تقریبا فیصلہ باد میں جو مسئل سیلری لیتے ہیں تنخواہ کون دیتا ہے ان کو تنخواہ وہ جو سیکٹر ہے وہ ہی دیتا ہے جو بڑا سیکٹر ہے اس میں پانچ چھ آدمی فول ٹائمر ہے ان کے پاس موٹر سیکل ہے وہ مسئل تنظیم کی اپنی ملکیت ہیں موٹر سیکل موٹر سیکل تنظیم ہی کی ملکیت ہیں ہر سیکٹر میں دفتر موجود ہے تقریبا زیادہ تر سیکٹروں میں دفتر موجود ہے ایک یا دو سیکٹر دو چھوٹے ہیں اتنے اخراجات نہیں وہ پورے کر سکتے وہ مسئل فول ٹائمر بھی نہیں ہے اور دفتر بھی نہیں جو ذکر کے ذمہ دار ہے وہ اپنی ڈیوٹی لگاتے ہیں اس میں سے تنکار نہیں لیتے اور تنظیم کے لیے کام کرتے ہیں کتنا زیادہ فنڈ اکٹھا کر لیتے ہوں گے آپ فنڈ تو مسئل جب ضرور تو پارتی ہے اس حساب سے ہو جاتا ہے لیکن جو چالیس فول ٹائمر ہے تقریبا شاید چار لاکھ سے زیادہ ہی تقریبا بن جاتا ہوگا ان کی سیلیری گیرہ موٹ سیکل کا خرچہ دفتروں کا کرایا پھر آئے روز فوزاری کے ہمارے ساتھیوں کے یہ منتھلی چار لاکھ روپے خرچ ہوتی ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ چالیس آدمی کو سیلیز دینا وہ فنڈ سے ہی نکلتی ہے آپ نے جو اتنا بڑا نیٹورک کھڑک کیا ہے اس طرح اس کو آپ مستقبل میں کیسی نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ جتنی بڑی تعداد مزدوروں کی ہے اس میں یہ چالیس مستق کو کم ہیں لیکن میں کہتا ہے جتنے آدمی زیادہ فل ٹیمر ہوں گے اتنا ہی زیادہ مستق تنظیم منظم ہوگی اور مستق لوگوں کے مسائل حال ہوں گے وہ جو چالیس آدمی اس میں سے زیادہ تر وہ تقریبا صبح چھ بجے سات بجے اٹھتے ہیں رات کو دو تین بجے تک مستق فیلڈ میں رہتے ہیں ٹیلی فون ان کا کھلا ہوتا ہے ون فائیو جیسے مستق ہوتا ہے اس سے بھی اگر کسی ورکر کی رات کو دو بجے تین بجے کال آئیں تو میرا کہہ جتنا اس کے گھر سے وہ فیکٹری میں ٹیم لگتا ہے وہ ہی لگتا ہے وہاں وہ پہن جاتا ہے ون ون ٹو ٹو بن جاتے ہیں ہاں بالکل تو یہ بتائیے کہ اتنی طاقتوار تنظیم جو فیصلہ باد شہر کو بند کر سکتی ہو اس کے چھ ورکرز کو پہلے چار سو تشینوے سال کی سزا سنائی عدالت نے ہمیں اخبارات میں یا کسی یا میڈیا میں یا کسی بھی جگہ ایسا سننے میں نہیں ملا کہ کوئی آدمی مر گیا ہو یا جو ہے کوئی کوئی بند دھماکہ ہوا ہو یا کوئی اور چیز ہوئی ہو تو یہ چار سو چینوے سال چھے محنت کشوں کو اس کے علاوہ ابھی ایک ماہ پہلے اسی کیس کے اندر جو ہے وہ ساتھ مزید مزدوروں کو جو ہے وہ دو سو ستاسی سال کی قید ایک سو اسی کے قریب مزدوروں کو جو ہے وہ اس میں اس مقدمے میں ویسے شامل کیا گیا یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر جہاں غریب مزدور جو جس کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے وہ لوگ چار چار سال سے جیل کے اندر ہیں اور اتنی طاقت اور تنظیم مجود ہے یہ کیا کیا صورتحالہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا یہ جو بھی ہو رہا ہے چار سو نوے سال ساتھیوں کو پہلے سجاہ سنائی کیونکہ حق مانگنا ہی ہمارے ملک میں جرم ہے وہ ہی ان کا جرم ہوا کیونکہ دوہزار داس میں پنجاب حکومہ نے ستارہ فیصد اضافہ کیا نوٹی کے وین جاری ہوا گزب نوٹی کے وشے ستارہ فیصد اضافہ ہوا اس میں کیونکہ ہمیں بھی ہرطال کا حق ہے لیکن اس سے پہلے جو قانونی پرسے اس سے ہم گزریں لیبر ڈپارٹ میں اپلیکیشن دی ڈی سیو آفر میں اپلیکیشن دی پھر اس کے بعد میٹنگیں چلیں جب انہوں نے مسئل اس کے اوپر ستارہ فیصد کے اوپر عمل درامہ نہیں کیا پھر ہم نے مسئل کال دی پھر جب ہم نے کال دی پھر اس رمائے دار نے مسئل اس کے اوپر پلانگ بنائی ہمارے اوپر فیرنگ ہوئی ہمارے مسئل ساتھی زکمی ہوئے سارا دن مسئل مجھے بھی مسئل اس دن بیس جلائی کو دوہزار داس میں مجھے بھی جیل میں ڈال دیا میرے اور ساتھیوں کو بھی ڈال دیا لیکن مسدوروں کے اوپر گولیاں چلائیں گئی پھر مسئل جھوٹا ایک وقوع بنا کے جھوٹا وقوع بنا کے اوہ ایف ای آر کٹی گئی پھر ہمیں مسئل یہ کہا گیا ہے ڈی سیو نے آج مسئل اللہور میں ڈی سیو نصیم صادق ہے انہوں نے ہمیں بلایا اور سندکار وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ کہا آپ اپنا ستارہ فیصد کا جو مسئل مطالبہ اس کو واپس لے لیں ابھی جو آپ کے ساتھی گرفتار کیے ابھی ہم فوراں اس کو رلیف دے دیتے ہیں لیکن ہم نے کہا ہم تو مزدوروں کی مسئل کے لڑائی لڑتے ہیں آزمی کی لڑائی نہیں لڑتے اس لیے کہ مسئل اس ستارہ فیصد مطالبہ پہلے ہے ساتھی بعد میں لیکن اسی پراثر میں یہ پیول پارٹی کے حکومت تھی مرکز میں پنجاب میں نون لیگ کی تھی ان کے ہی مسئل کے انڈسٹری حالے جو کوئی نون کا نمیندہ تھا کوئی پیول پارٹی کا نمیندہ تھا انہوں نے عدالتوں کے ساتھ مل کے ہمارے ساتھی ان کو اتنی بڑی سجائیں سنائی جنہوں نے وہ جرم بھی نہیں کیا بہت سارے ساتھی ایسے تھے جنہوں نے آج تک وہ فیکٹی نہیں دیکھی لیکن اس کے باوجود بھی مسئل کے انہوں نے سجائے سنائے بھائی صاحب تھوڑا تفسیر میں اس میں جائیں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم پہلے پروسس میں گئے کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے کہ تیرا مزدور جو ہیں ان کی پیچھے فیملیاں ہیں بچے ہیں اور خود وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ جو بڑا کہ وہ تو اس سے ہمیں بریف بتا دیں کہ یہ واقعات کیسے جنم دیئے جب ستارہ فیصل کے اوپر عمل دراما نہیں ہو رہا تھا اس سے پہلے ہم نے پانجلائی کی ارتال کی کال دی تھی دوزار داس پانجلائی کی ارتال کی کال دی ہوتی اس وقت ہمارے ڈی سیو تھا سعید والا صاحب پھر اس نے مثلا کے چار طریقوں شام کو ہمیں کال دی پھر اس نے کوئی یقین دہانییں کرائیں کہ آپ اپنی کال واپس لے لیں انشاءاللہ میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں انشاءاللہ مثلا کے ستارہ فیصل کے اوپر عمل دراما دھوئے گا لیکن ہم نے کچھ دین اس کو دیئے لیکن عمل دراما نہیں ہوا پھر ساتھ طریقوں ہمارے دو دوست ہمارے دو ساتھی مصرگودہ روڈ میں اپنے دفتر میں موجود تھے ان کے دونوں کا مصر کے بہیمانہ قتل ہوا دفتر کے اندر اس کے بعد ہم روڈوں کے اوپر آئے جب ہم روڈوں کے اوپر آئے پھر پنجام حکومت نے مصر کے دیکھا اس دران میں سعید والا کے ساتھ ہماری میٹنگیں جاری تھی سعید والا وہ ڈی سیو تھا اس وقت مصرگ پانجلائی دوزار داس میں فیصل آباد کا پھر جب وہ ساتھ جلائی دوزار داس کو ہمارے دو ساتھیوں کو قتل ہوا پھر مصرگ ہم روڈوں کے اوپر آئے پھر مصرگ سرمایہ دارہوں نے مل کے انڈسٹری آلے انہیں دونوں حکومتوں نے پیول پارٹی اور نون نے کہ ان کو سبق سکانا ہے پھر انہوں نے وہاں نصیم صادق کو ڈی سیو لائیا آفتہ مصرگ ارپیو مصرگ فیصل آباد میں خاص طرح لیبر قومی ممورد کے لیے لائیا کہ انڈسٹری آلوں کو تحفظ دینے کے لیے اور ان کی مصرگ مزدور کے اوپر بھئیم اپنی مصرگ من مجری کرنے کے لیے انہوں کو وہاں لائیا پھر ایسی پراہ سے چلتا رہا نصیم صادق کتنا مگرور تھا اس کو ٹاس دیا گیا تھا اس کو لیبر قومی ممورد کو آپ نے ختم کرنا ہے وہ آفتہ اوچیمے کو یہی ٹاس دیا گیا تھا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے لیکن پھر بھی یہ مصرگ ساتھ جلائی کے بعد ہم اپلیکیشن نصیم صادق کو بھی دیتے رہیں اور ارپیو کو بھی دیتے رہیں لیبر انڈریکٹر کو بھی دیتے رہیں مالکان کو بلاو ہمارے ساتھ میڈگیں کریں تاکہ مصرگ معاملہ حل کی ہوئے لیکن جب انہوں نے مالکان کو نہیں بلایا پھر ہم نے دوبارہ پھر بیس جلائی کی ہم نے ہٹتال کی کال دی پھر بیس جلائی کو یہ مصرگ ایک وقوع صدار میں ہوا ایک وقوع گلام حمد آباد میں ہوا گلام حمد آباد میں ہمارے ساتھیوں کے اوپر سارا دن فیرنگ ہوئی مالکان نے کی اور مصرگ انتظامیہ نے کی آسو گیس چلائے پھر ان کے پاس گولیاں قتم ہوئی آسو گیس قتم ہوئی شام کو انہوں نے کیمپرو مالک کیا لیکن ایسے صدار کی جو ریلی کیونکہ بیس جلائی کی جو کال تھی سب جتنے یونین سیکٹر تھے انہوں نے زلہ کانسل میں کٹھے ہوکے مصرگ وہاں مزارہ کرنا تھا لیکن انہوں نے مصرگ ایک دن پہلے ہی پلانک بنائی ہوئی تھی آج کسی بھی سیکٹر کو زلہ کانسل میں پہنچنے نہیں دینا ہے وہاں وہاں ہر انڈسٹری کے مالک ان کو جو تنظیمیں تھے ان کو ٹاس دیا گیا تھا آپ تمام جو سیکٹر ان کو اپنے اپنے سیکٹر میں جا کے رکھنا پھر دو تین سیکٹروں میں ہمارے مزدوروں کے اوپر گولیاں چلائیں گی صدار میں بھی ایسے ہوا پھر ادھر ایک فیکٹری کو آگ لگی جو کہ مصرح انہوں نے خود مصرح آگ لگا دی اتنی بڑی آگ بھی نہیں تھی اس کے اوپر مصرح کے ہمارے اوپر ایسی دفعہ لگیں سیون ایٹی اے کا جو مصرح وہ تین مینے کے بعد ہوا جو پہلے پرچہ کٹتا ہے یا انہوں نے گھروں سے چھاپی مار کر مزدوروں کو اٹھایا گیا یا کہ نیورسییشن کے بہانے بلایا گیا ان کو مصرح کے بلکل مصرح کے بات چیز کے بہانے بلایا گیا گھروں سے نہیں اٹھایا گیا انہوں نے کیونکہ بیچ جلائی کو جب یہ وقوع ہو گئے فیصلہ باد میں پھر اکیس کو نسیم صادق نے ارپیو انہوں نے ہم سے دس بجے کا ٹیم رکھا تھا آپ دس بجے آئے مالکان کو بھی بلاتے ہیں اس میں بیٹھ کے نہیں آپ کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی نہیں دوسروں کے خلاف ہوگی جس معاملے کے لیے آپ روڈ پہ آئیں ہم بیٹھ کے اس کے مسئلے کو حل کرائیں گے ہم تقریبا مسئلے کے دس بے وہیں پہنچ گئے ہمارے ساتھیوں کوئی کوئی دھوکے سے مسئلے کو ادھر پلایا گیا آپ مسئلے کے وہاں بیٹھتے ہیں تھوڑی بات کرتے ہیں پھر آپ چلے جائیں تو بس وہ ساتھی دھوکے میں آگے دھوکے میں مسئلے جا کے انہوں نے بعد میں ان کے اوپر فیار کار دی گرفتاری ڈال آپ نے یہ کہا تھا کہ پہلے تین دن آگ لگنے کے بعد مقدمہ جو ہے وہ تین دن بعد درج ہوا اور شروع میں اس میں جو تھی وہ دہشت گردی کی شکیں بھی شامل نہیں تھی تو پھر یہ سارا کیا ہوا کیا عدالت نے ساری صورتحال کو دیکھا نہیں کہ مقدمہ اسی دن درج نہیں ہوا اگلے دن درج نہیں ہوا تین دن بعد درج ہو رہا ہے تین دن بعد دہشت گردی کی شکیں شامل ہو رہی ہیں اس صورتحال میں مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کہ دوہزار سات آٹھ میں جو ہے وہ لیبر قومی موومنٹ کے لوگ جو تھے وہ عدلیہ بحالی تحریک میں بڑے سرگرمے عمل تھے بڑی جدوجہد انہوں نے کی کوئی کوئی نوٹس نہیں دیا کسی عدلیہ نے اس سارے اس ساری صورتحال کا کوئی چیز جسس کے پاس آپ نے اپیل کی ہو کوئی سوہ موٹو ایکشن ہوا اس پہ کیا کچھ بھی نہیں ہوا اس پہ بلکل جیسے کہ جو چیف جسس کی بحالی کے عملیے جدوجہد کی لیبر قومی موومنٹ نے بہت زیادہ جدوجہد اس کے اوپر کی فیصلہ باد کے اوپر اس کی بحالی کے لیے جتنا تشہدت میرے اوپر ہوا فیصلہ باد میں کسی کے اوپر نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود کیونکہ جب چیف جسس کو برطرف کیا گیا آپ نے آر پیو مصرک ڈی سیو ان کو یہ بتایا انصاف کی سرمایہ دار کو ضرور نہیں ہم کو ضرورت ہے ہمارے اوپر پبندی لگائے گی کہ آپ مصرک باہر نہیں نکلو لیکن ہم نے کہا انصاف ہم کو چاہیے کہ سرمایہ دار کونے چاہیے وہ پیسے سے لیتا ہے لیکن مزدور کو انصاف چاہیے اس لیے ہم لازم باہر نکلیں گے اسی وجہ سے میرے اوپر میرے ساتھیوں کے اوپر تشہدت ہوا دو اور تین دن بعد مصرک کو ایف ای آر وہ کاتی گئی مصرک ایف ای آر بائی جلائی دوہزار داس کو کاتی گئی کیونکہ مزدوروں کے اوپر یہ تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ مصرک فیکٹری کو آگ لگائی ہمارا موقف تھا ہمارے اوپر فیرنگ ہوئی کسی مزدور نے آگ نہیں لگائی ادھر انہوں نے فیرنگ کی مزدوروں نے پتھر تا ضرور مارے ہوں گے اس میں میں انکاری نہیں لیکن آگ نہیں لگائی لیکن وہ آگ کا بھی ہمارے اوپر ڈال دیا گیا پھر بائی جلائی کو ایف ای آر کاتی پھر مصرک ہمارے اوپر بیش مار اور مصرک گرفتاری کس تاریخ گرفتاری اکی جلائی کو مصرک دوکھے سے بلا کے انہوں نے گرفتاری مصرک تقریبا بائیس سے بعد گرفتاری ڈالی اکیس کو بلا لیا تھا ایف ای آر بائیس کو مصرک کاتی گئی اکیس کو ہمارے ساتھی چار آدمی کو بلا لیا گیا لیکن اس کے بعد بھی ہمارا ستارہ فیصد اضافے کے اوپر میٹگیں جاری رہی لیکن وہ ساتھی ان کو ادھر مصرک ہر روز نئے نئے مصرک بہانے سے وہ ہاتھ مصرک جیسے کو سرمایہ دار کرتا ہے تم میرا بھائی ہے تم فلانہ یہ ایسے مصرک اس کو سبج باگ دکھاتے رہے آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا آپ رام سے بیٹھے انتظامیوں بھی ایسے کہتے ہیں آپ ہمارے مہمان ہیں چار پہی دی مصرک اچھا کھانا دیا ان کو دوکھے میں ہی رکھا تو ایسی مصرک سلسلے میں بعد میں پتہ نہیں چلنے دیا ان کی گرفتاری ڈال دی لیکن اس کے بعد ہم نے نتیس جلائی کو دوزار داس کو بہت بڑا مصرک مزارہ کیا اس ساتھیوں کے لئے اور ستارہ فیصد مصرک جو ریٹ تھا اس کے لئے پہلے ہم ڈی سیو آفر میں گئے اس کا گراہو کیا لیکن جو نتیس جلائی کا اس میں ایک اہم یہ معاملہ ہے کہ اس دن بارش اتنی تھی بے شمار بارش تھی اتنا پانی ہو گیا ہم تو سب پانی میں تھے بارش میں تھے لیکن انتظامیوں بھی سب بارش میں تھی لیکن الحمدللہ لیبر کومیومنٹ کا ایک ورکر بھی وہ بارش سے ڈار کے وہ نہیں گیا وہ ٹھارہ انیس ہزار جو ورکر تھے ڈی سیو آفر سے نکلے کمیشن آفر کا کراو کیا ٹھارہ انیس ہزار ٹھارہ انیس ہزار اس سے کم نہیں ہوگا شیئے زیادہ ہوں گے کیونکہ فیصلہ باز اگر اوپر سے آپ مصرک نظر دڑاتے تھے تو وام ہی وام تھی لیکن ہمیں بھی جدر ہم دیکھتے تھے وہ چھڑکے مصرک آدمیوں کے سروں ساری نظر آ رہے تھے لیکن کوئی رستہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا اس دن اتنی بارش ہی اور اتنی عوام تھی پھر ہم نے کمیشن آفر کا جب گراو کیا دو گھنڈے بارش میں ہمارے ساتھ تھی وہاں بیٹھے پھر جو کمیشن تھا پھر انہوں نے مصرکہ ہمیں اندر بلایا اندر ہمارا وفد پانچ آدمی کے ان کے ساتھ میٹنگ کی پھر وہ آر پیو بھی وہاں آیا پھر ڈی سیو بھی وہاں بلایا پھر ہمارا انہوں نے مصرکہ جو سارہ فیصد تھا انہوں نے اوزر اعلان کیا آکے مصرکہ وام کے اندر آپ کو سارہ فیصد ہی ملے گا ہم ہر صورت جو مصرکہ پنجاب حکومت کی ریٹ ہے اس کو چیلن کسی کو نہیں کرنے دیں گے پنجاب حکومت نے سارہ فیصد اضافہ کیا اس کے اوپر یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے ہم اس کے اوپر عمل در آمد کرائیں گے لیکن پھر بھی مصرکہ ہم نے اڑتال تو ختم کر دی واپس چلے گئے لیکن سارہ فیصد کے امبر پھر بھی عمل در آمد نہ ہوا پھر ایسے پراہ سے چلتا رہا پھر یہ جو نتیج لائی کی جو ریلی تھی جو ہماری جو بھی ریلی ہوتی ہے تقریباً ورکر اٹھائی سے تیس کلو میٹر پیدل سفر کرتا ہے ان کے پاؤں میں چالے پڑ جاتے ہیں جو مصر سیاسی مصر کے لوگ ہیں سیاسی پارٹی ہیں ان کے پاس تو گاڑی ہوتی ہے ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں کہ ہم کو گاڑی لے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ یارہ بھائی ہوتی ہم پیدل ہی سفر کرتے ہیں آپ کی تمام تر ریلیوں میں جو ہے وہ بچے بھی ہوتی ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں کیا وہ بھی بیس بیس کلو میٹر کا فاسہ پیدلتا ہے کرتے ہیں لیکن جو بچے ہیں بہت سارے ایسے کرتے ہیں لیکن ان کے لیے خواتین کے لیے ہم کوئی نہ کوئی سواری کا بندوبست کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پانچ سے داس کلو میٹر وہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی پیدل سفر کرتے ہیں لیکن تیس چالیس کلو میٹر بچوں کو اور خواتین کو ہم نہیں سفر کرتے دیتے لیکن وہ ہمارے ساتھ بزید ہوتے آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں ہم بھی پیدلی آپ ہی کے ساتھ جائیں گے لیکن اترامن ہم مسک اس کو کوئی نہ کوئی گاڑی مسک کیسے بھی ہوگا تو اس دن آنانسمنٹ ہوئی ہے کہ آپ کو اس طرف دیے جائے گا اس دن کی ریلی جو تھی ان کا دورانیہ کتنا تھا چار گھنٹے کی تھی پانچ گھنٹے کی پچھے گھنٹے کی جو ریلی جب سٹارٹ ہوئی صبح نوموے سے سٹارٹ ہوئی میرا کہہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے مسک ریلی ختم کی سارا دن کی ریلی تھی کیونکہ مسک اتنا سفر کرنا وہ ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے تین گھنٹے کا کام نہیں چار چار پانچ پہنٹ گھنٹے تو بیس پچیس کلومیٹر جب پیدا لانا چار پانچ گھنٹے تو لگتے ہیں وہاں سے ریلی آنے اس دن نے ہماری جو آپ کے لئے ریلی نکالی اس نے کسی بس کو پتھر مارا کسی آنے جانے والے ٹریفرک کو کے کا کوئی نقصان ہوا ایک پتہ بھی نہیں ہلا ایک پتہ بھی نہیں ہلا مسک اتنی عوام تھی کچھ نہیں ہوا لیکن پر امن لوگ تھے کیونکہ پہلے بھی ہماری ریلی ایسے ہی پر امن ہوتی ہے اسی وقت کوئی ایسا ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی تشدد یا مسک کوئی فیرنگ کوئی ایسا ہوتا ہے پھر کچھ ایسے مسک ہوتے ہیں اس کے عدد امن میں ایسا مسک کچھ ہو جاتا ہے کوئی ایسا واقعہ نہیں کوئی واقعہ نہیں ہوا بیٹس اب کیس درج ہونے کے پہلی ایف آئی آر جو کارٹی گئی اس کے کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کی شکیں شامل کی گئیں اس میں ایف آئی آر میں جو دہشت گردی کی دفعہ لگائیں وہ تقریباً تین مہینے بعد لگائیں جب ہمیں یہ جو پہلے ایف آئی آر کٹی گئی کیونکہ پہلے ہم ستارہ فیصد کے پیچھے لگے ہوئے تھے جب ہم ادھ سے فارغ ہوئے پھر ہم نے جب انس کی بیلیں کرا لی جب ہم نے بیلیں کرا لی اس وقت تین مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا پھر تین مہینے کے بعد انہوں نے دہشت گردی کی عدالت نے خود مصد کو انتظامیہ کو کہا یہ اس میں دفعہ لگا کے لاؤ پھر اس نے دہشت گردی کی عدالت کے جج کے کنن کے اوپر پھر وہ دہشت گردی لگئی کیا ان کی زمانتیں ہو گئی تھیں ہاں ان کی زمانتیں ہو گئی تھی ابھی بھی وہ مصد جیل میں لیکن وہ جو پہلی ایف ای آر مصد جو انہوں نے کاٹی تھی اس کے اوپر آج بھی بیلے اس کی ہیں لیکن جو دہشت گردی کی دفعہ بعد میں لگائی گئی اس کے لئے اس سے جاہ بھگت رہے ہیں تو آپ کے لئے جو رویہ تھا انتظامیہ کا اور جریشری کا رویہ آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ انتظامیہ کا پہلے تر رویہ ایسے ہی تھا کہ مصد حکومت پنجاب حکومت ان کی تھی پیول پارٹی وہ مرکز میں تھی وہ ان کا مصد کے ساتھ ہی تھے پھر جو انتظامیہ یہ مسکرم لازم ہوتے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مصدور ہے ہم مصد ان کے اوپر ظلم کسی کے کہنے کے اوپر کر رہے ہیں پھر شہر کی امن کی ذمہ داری ہماری ہے کیونکہ ہماری ایک بہت بڑی طاقت تھی جب انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کرنا شروع کیا پھر ظلم کے آگے ہم بھی انجاب ڈٹے پھر انہوں نے مسکرم اپنے رویہ چینج کیے پھر انہوں نے مسکرم جو حقیقت تھی جو حقیقت تھی پھر وہ عدالت میں لکھ کر الجاتے تھے لیکن مسکرم دائشت گردی کا جو جائز تھا انہوں نے مسکرم انتظامیوں کو کہتا تھا کیونکہ ابھی مسکرم جب ہماری باز میں میٹنگیں شروع ہوئی اور میٹنگوں میں سب مسکرم سامنے ہوا انتظامیوں نے ہم نے کھل کے بتایا ہم نے تھا پوری کوشش کی لیکن جب عدالت میں جاتے تھے اجاج خود کہتا تھا یہ دفعات کیوں نہیں لگا کے ہیں جب یہ دفعات لگا کے لاؤ پھر اگلے دنہوں دفعات لگا کے لاتا تھا ایسے ہی مسکرم جو آج باندھم آکے کرتے ہیں جو دیشت کرتے ہیں ان کے اوپر تو دفعات نہیں لگتی جو اپنا حق مانگنے کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر مسکرم کوئی ایسے دفعات لگا جاتی جس سے جان چڑھانا ہر آدمی کے لیے مشکل ہے آج جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے جو دیشت گرد ہیں ان کے اوپر تو دیشت گردی لگتی نہیں اگر کسی حکمران کے اوپر وہ دفعات لگا جائے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے اس کو کوئی وزیر بنا دیا جاتا ہے جو اپنے حق کی بات کرتا ہے جو مسکرم اس کے اوپر ہی فیرنگ ہوتی ہے اس نے کوئی جرم ایسا کی ہے ہی نہیں اپنا حق مانگا اس کے اوپر دیشت گردی مسکر کے دفعات لگا دیتی جاتی ہے پھر جو مسکر کے مزدوروں کے اوپر لگائی جاتی ہے اس میں انتظامیہ سنتکار حکمران اس سب اس میں ملوث ہوئے جو ہمارے اوپر مسلساتھیوں کے اوپر دیشت گردی دفعات لگی اس نے یہ کہا کہ یہ اپنا حق مانگنا انہوں نے شروع کیا کسی طریقے اس کو ختم کیا جائے پھر انہوں نے مل کے کٹ جوڑ کر کے پھر پیسہ لگا کے پھر ہمارے اوپر مسلساتھیوں کے دیشت گردی دفعات لگائی ہیں ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کا سامنا کریں گے تو حاج صاحب یہ جو لوگ گرفتار ہیں یہ سارے شادی شدہ ہیں تیرہ کے تیرہ لوگ یہ بچے ہیں ان کے تو ان کا کیسے ان کی گزر اوقات کیسے ہو رہی ہے کیا سے ان کا چل رہا ہے جیلوں میں ان کی ملاقات کیسے آپ ہو رہی ہے کیا ان کی صورتحال ذرہ تھوڑا سا جو پہلے چھے آدمی گرفتار ہوئے تمام وہ شادی شدہ اس کا ہمارے اوپر مسلس کے ان کے گار کا خرچہ چلانا بہت مشکل ہو رہا تھا ابھی جو دوبارہ سات آدمی کو مسلس کے جیل میں ڈالا گیا مسلس دیش گردی کے دفعات کی آرڈ میں ان میں سے ایک دو جس کی شادی نہیں ہوئی لیکن ابھی تو ہمارے لئے تو بہت مشکل ہو گیا کیونکہ ہم وہ چھے آدمی کا گھر کا خرچہ پورا نہیں کر رہے تھے ابھی سات آدمی کو اور ڈال دیا پھر ہم نے کیس لڑے ہیں اس کے مسلس کے مشکلات ہیں لیکن پھر اور مسلس جو انہوں نے سرمایہ دار میں اسی میں بس نہیں کیا اس کے بار زانہ ہمارے کسی نے سیکٹر ذمہ دار کے اوپر کوئی نئی ایف ای آر کٹی جاتی ہے اس کے لئے اور ڈرانے کے لئے کہ تم مسلس کے تنظیم سے پیچھے ہو جاؤ ہم یہ واپس لے لیں لیکن میں سروڈ پیش کرتا ہوں سیکٹر یونٹن کو جنہوں نے آج تک کدھی کیمپرومائز نہیں کیا وہ اپنی جتوجہ جاری رکھے ہوئے لیکن ابھی بھی ایسے ہی مشکلات کا سامنا سیکٹر میں بھی کرنا پڑتے اس وقت آپ زمانتیں جو ہیں وہ کروانے کے پروسس میں جا رہے ہیں اور زمانتیں کروانے کے پروسس میں جا رہے ہیں آپ تو کون سی عدالت میں جا رہے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ کیا فیصلہ بات کے اندر جو پاور لوم سیکٹر کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کی تعداد اتنی ہوگی اور اس تعداد میں سے آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں اور کتنے لوگ آپ کو فنڈز اگرہ دیتے ہیں ہماری ممبرشپ تو کہنے کوئی چالیس زار کے قریب ہیں جب مشکل وقت آتا ہے چالیس زار سے زیادہ آدمی ہو جاتے ہیں دو زار نو میں بھی ایسی ہوا جب ہم نے ایک کال دیکھ نواز شی ہم کو ملنے کے لیے فیصلہ آباد میں آیا ایسے تو ہماری ممبرشپ جو چالیس ہزار ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے وہ چالیس ہزار سے زیادہ ہو جاتے لیبر قومی ممبر کے وجود سے آنے سے پہلے پاور لوگ کا شوز سکولٹی کارٹ بڑھنا ایسا نہیں تھا بانتا ہی نہیں تھا کسی ورکر کا لیکن لیبر قومی ممبر کے وجود میں آنے کے آئے شاید دو فیصل یا تین فیصل پاور لوگ کے ورکروں کا شوز کارٹ بنا ہوا ہے لیکن ابھی پہلے تو ورکر کے بچی کی شادی ہوتی تھی اس کو ریلیف نہیں ملتا تھا میں ابھی لیبر دیپارٹمنٹ میں ایک بورڈ کا ممبر ہوں جس میں جو میری گرانڈ ہے سرکانر شیف جو بچوں کی میں اس کا بورڈ کا ممبر ہوں ابھی پچھلے سال میں لیبر قومی ممبر کے پلیٹ فارم سے جو پاور لوگ کے ورکر ایک سو بارہ تیرہ جو میری گرانڈ ممبر ورکروں کا دلائی پھر تقریبا نو سے دس دیت گرانڈ ہے دیت گرانڈ کی جو ممبر ممبر ورکر کو ملتے ہیں اس کے وارسوں کو پانچ لاکھ روپے نو داس ہے پچھلے سال میں میں دوائی اور ممبر ایک سو بارہ تیرہ جو میری گرانڈ جو پہلے اس کا تصور ہی نہیں کیا جاتا تھا پہلے دپاور لوم کے ورکر کو بیٹ بکری کی طرح سے مصر اس کو نکال دی جاتا تھا روٹیا ڈبا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا دیوٹی پہ آتا تھا مالک مصر کے دیکھتا تھا چلو بھی چلے جو وہاں مصرح آپ کے لئے کام نہیں ابھی ایسا نہیں ہے اگر ورکر کو بھی عزت دی جاتی ہے اگر جب بیوٹی پہ آتا ہے اس کو ایسے نکالا نہیں جاتا ہے اگر نکالا جاتا ہے اس کے لئے اس کو پیڈ نوٹس ملتا ہے اس کا بھی مصرح ریلیف اس کو ملتا اگر مصرح رام سے بیٹھ کے دے ورنہ عدالت کے ذریعے پہلے اس کا تصور نہیں تھا آپ کوئی اس تحریک کا کوئی یادگار واقعہ ہمارے سب شیئر کرنا چاہے تو لیبر قومی مومن کی مصرح جدو جیدہ تمام تحریک ہے لیکن مصرح میں ایک معاملہ بتاتا جب پیچھے آپ نے دیکھا یہ سال میں مصرح جب حکومت نے ٹیکس الگا دی پھر مالکان نے فیصل آباز کی تمام بند کی تو سات دن فیکٹری بند ہی رہی لیکن جب سات میں اٹھ میں روز انہوں نے فیکٹری مصرح چلائی جب مصرح انہوں نے بند کی ہمیں اتمال میں مالکان کا مطالبہ تھا اس کو واپس لیا جائے لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیں ہوں حکومت کیسے چلتی ہم تو مالکان کو خلاف نکلیں لیکن جب سات آٹھ دن کے بعد انہوں نے مصرح انڈسٹری چلائی پھر ہم نے مطالبہ کیا سات آٹھ دن ہم نے بلا رہا پھر انتظامی حرکت میں آئی انہوں نے مالکان کی تنظیم کو بلایا اور ہم کو بلایا پھر ایک کمیٹی بنا دی گئی مصرح جس میں تین نمہندے مالکان کے تھے اور تین ہمارے تھے جو ہمارے تھے اس کی نمہندگی مہنگ کر رہا تھا پھر پورے فیصلہ آج آج تک ایسے نہیں ہوا کبھی مالک نے اس کا جی چاہ بند کیا جب جی چاہ چلایا تو اس نے مظہور کو کبھی نہیں کچھ دیا لیکن اس دفعہ ایسے ہوا ہم نے کہا یہ پیچھے حالی روایت کو ستم کرنا ہوا یہ دوزار تیرہ میں جو انہوں نے بند کی ہم نے کہا ابھی یہ نہیں چلے گا پھر ہم نے جب ٹیم بنی پھر لیبر قومی ممور کی جدو جی سے پھر فی ورکر جو فیصلہ آباد میں اگر ہاؤزری میں کام کرتا ہے پاور لوم میں کام کرتا ہے جتنا بھی مصر کو اس میں کام کرنے والے لوگ ان کو معذہ ہوا اکیس ارپیہ فی ورکر کو ملے گا اور میرا شاید مصر کرونہ میں بنتا ہے پچاس کروڑ سے بھی زیادہ بنتا ہے پورے فیصلہ باز میں تقریبا اس کے اوپر عمل درامد ہوا اگر کسی جگہ میں نہیں مصر ہوا شاید ہمارے پاس لوگ نہیں آئے جو بھی ہمارے پاس آیا اس کو ہر آدمی کو اکی اکیس روپیہ فی ورکر کروڑ مصر لیبر کومی محمد شاک صاحب آپ بڑی اچھی آپ سے گفتب ہوئی آخر میں آپ یہ بتائیے کہ آپ پاکستان میں مزدور تحریک سیول سسائٹی اور دیگر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں فیصل آباد کے محنت کشوں کی طرف سے جو اس وقت جیل کے اندر ہیں ان خاندانوں کی طرف سے جو اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں اور پوری مزدور تحریک جو عالمی سطح پر مزدور ہے آپ انہیں کیا پیغام دینا جاتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس ملک حکمرانوں کو عدلیہ کو میڈیا کو کہ وہ کس طرح اس کی کو ہائلائٹ کرے کیا اس حوالے سے اگر آپ پیغام کو میسیج دینا چاہتے میں تمام دوست نیموں سے اپیل کرتا ہوں لیکن کچھ مشکلات ہے یہ وقتی طور پر آج نہیں کل ختم ہو جائیں گی لیکن میں یہ ہی کہتا ہوں اگر ہم اکیلے ہی رہے مشکلات کا شاید ہم چھ مینے میں شاید چار سال لگے اگر تمام دوست نیم اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تمام آملات میں جیسے کہ مشکلات کا شکار ہے ہم بکاری نہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی نے مسدور حقوق کی آواز اٹھائی انصاف کی بات مسدور حواز بلان کی اگر ان کے گھر کے جو مسدور کے بچے ہیں ابھی سکولوں سے بھی نکال دیئے گئے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کم سے کم اگر ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے جتنا بھی ہمارے ساتھ مسدور کو کارپیٹ کر سکتے میں کہتا اتنا کیا جائے اگر مسدور یہ مسدور مسدور ہمارے جو تیرہ ساتھی ہے کیونکہ چھے آدمی کا ہمارے لئے گھر کا خرچہ چلانا بہت مشکل تھا اگر تیرہ آدمی کے لئے کوئی مسدور بچوں کی تعلیم کے لئے کیا جائے جیسے ہم کیس لڑھ ہیں وہ وکیر کی ہائی ان کا بھی زیبن نہیں وہ بھی مسدور کے بیج دیا ابھی بہت مشکلات کا اشکار ہے لیکن پھر بھی ہم جد و جد کے اوپر یقین رکھتے ہیں ہم کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیک یں گے انشاءاللہ مسدور ظلم کے خلاف ہم لڑیں گے لیکن ہم کہتے ہیں اگر ہم مل کے لڑیں گے تمام دوست تنظیم میں فتح بہت جلدی ہوگی ورنہ کچھ وقت لگے گا